ایک ایسا خد جو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک ہزار سال قبل اس نے لکھا وہ خد حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہزار سال بعد کیسے ملا تو چلیے بڑھتے ہیں آج کس خوبصورت ویڈیو کی جانب میں ہوں روحیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روحیل وائس چینل مہترم ناظرین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ہزار سال پہلے یمن کا بادشاہ طوبہ خمیری تھا ایک مرتبہ وہ اپنے سلطنت کے دورے کو نکلا بارہ ہزار عالم اور حکیم ایک لاکھ بتیس ہزار سوار ایک لاکھ تیرہ ہزار پیادے اپنے ہمرا لیے ہوئے اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شکت کو دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف نظارے کو جمع ہو جاتی تھی یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تولے مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر سے کہنے لگا کہ یہ کیا وجہ ہے اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جس سے بیت اللہ کہتے ہیں اس کی اور اس کے خادموں کی لوگ یہاں بڑی تعظیم کرتے ہیں اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں اس لیے آپ کا لشکر ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آ گیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک مو اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی طاقت نہ رہی اس مرض کا علاج کیا گیا مگر آفا کا نہ ہوا شام کے وقت بادشاہ علماء میں سے ایک عالم تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا مرض آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے اے بادشاہ آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراں اس سے توبہ کر لیجئے بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدا میں کعبہ کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کر دی توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور مادہ بہنہ بند ہو گیا اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو ساتھ ساتھ اشرفیاں اور ساتھ ساتھ ریشمی جوڑے نظر کر دیے پھر یہاں سے چل کر وہ لشکل مدینہ منورہ پہنچا تو ہمراہی علماء نے جو کتب سمایا کے عالم تھے وہاں کی مٹی کو سنگھا اور کنگریوں کو دیکھا اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو پیشنگوئیاں اور جو انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھی ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا تو باہم اہد کر لیا کہ ہم یہاں ہی مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے اگر ہماری قسمت میں ہوا تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہمیں ان کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور کبھی نہ کبھی ان کی جوچوں کی مقدس خاک اڑ کر پڑ جائے گی جو ہماری نجات کے لئے کافی ہوگی یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے واسطے چار سو مکان تعمیر کروا دیئے اور اس بڑے عالم کے مکان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ایک دو منزلہ امارت تعمیر کروائی اور وسیعت کر دی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی آرامگاہ ہوگی پھر بادشاہ نے ان چار سو علماء کی کافی ماری امداد بھی کی اور کہا کہ تم ہمیشہ یہیں پر رہو اور پھر اس بڑے عالم کو ایک خط لکھ کر دیا اور کہا کہ میرا یہ خط اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا اور اگر تمہیں زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل نہ ہو تو اپنی اولاد کو وسیعت کر دینا اور اگر تمہاری اولاد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل نہ کر سکے تو ان کو کہنا کہ اپنی بعد میں آنے والی اولادوں کو میری یہ وسیعت کر دی رہیں اور یہ خط محفوظ رکھیں حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا چائے ایک ہکر بادشاہ وہاں سے چل دیا وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اکدس میں ایک ہزار سال بعد پیش ہوا کیسے پیش ہوا اور خط میں کیا لکھا تھا سنیے اور عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھئے بادشاہ لکھتا ہے کم ترین مخلوق تبع اول خمری کی طرف سے سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد اے اللہ کے حبیب میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر ناصل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کے دین پر ہوں پس اگر مجاب کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا اور میری لئے خانیمت ہوگی اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرما دیجئے گا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کیجئے گا میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی آپ کی بیعت کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں شاہ یمن کا یہ خط نسلن بعد نسلن ان علماء میں سے محفوظ چلا آیا یہاں تک کہ ایک ہزار سال کا عرصہ گزر گیا ان علماء کی اولاد اس قسرت سے بڑی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا اور یہ خط دستے بدست بما وسیعت کے اس بڑے عالم کی اولاد میں سے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف حشرت فرمائی اور مدینہ کی الویدائی گھاٹی مصنیات کے گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو جگدر جگ آ رہے تھے کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا اور سب یہی اسرار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو جس گھر میں یہ ٹھیرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیامگاہ ہوگی چنانچہ دو منزلہ مکان شایمن طبخ میری نے جو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بنوایا تھا اس وقت حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں تھا جہاں انہوں نے اپنا گھر بنا لیا تھا اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جا کر بیٹھ گئی لوگوں نے ابو لیلہ کو پھیجا کہ جاؤ حضور کو شایمن کا وہ خط دے آؤ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی فرمایا تو ابو لیلہ ہے یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں محمد الرسول اللہ ہوں شایمن کا وہ خط جو تمہارے پاس ہے لاؤ مجھے دے دو چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط پڑھ کر فرمایا صالح وائی طباق و آفرین اور شاباش ہے مہترم خواتین و حضرات کتنا خوش نصیب بادشاہ تھا کہ جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زبان سے نکلا کہ صالح بھائی کو آفرین اور شاباش ہے میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دپا دیں تاکہ ہمارے ہر نئی آنی والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے مجھے دیجئے اجازت زندگی رہی تو اگلی بار کچھ نئی باتوں کچھ نئے واقعات کچھ نئے کسی کہانیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظون گہبان ہستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے والیکم والسلام